ایک ٹیچر کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جس سے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کلیریٹی بھی آئے ان کو آپ کے لیسن کی سمجھ بھی آئے اور وہ آپ کے ساتھ جواب میں کمیونیکیٹ بھی کر سکیں جو آپ ان سے سوال پوچھیں وہ آپ کو اس کا جواب کلیرلی دے سکیں تو کمیونیکیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کلاس کے لیے کیونکہ ٹیچر کی کمیونیکیشن بعض اوقات اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس کوڈنٹ انڈرسٹائنڈ اور وہ آپ کو پوزیٹیف فیڈبیک سو کمیونیکیشن ہے جیسے کمیونیکیشن ہے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ٹیچر کو اپنا پتا ہونا چاہیے کہ میری آواز سارے سٹوڈنٹس کو ان تک جا رہی ہے میرے ساتھ جو ہے میں صرف ایک ہی سٹوڈنٹ کو بار بار جو ہے وہ مخاطب نہیں کہا رہا بلکہ تمام سٹوڈنٹس جو کلاس کے ہیں باری باری آپ کو ان کو ان والف کرنا چاہیے اپنی ٹاک کے ساتھ تو یہ کمیونیکیشن جو ہے ریٹن بھی ہو سکتی ہے وربل بھی ہو سکتی ہے اور یہ جس طرح سے ہم ابھی سٹوڈنٹس کو نوٹ سینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو وہ کمیونیکیشن بھی کہلاتی ہے اور اس میں جیسے آپ نے کلاس میں ایک سیف انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو فیل کریں سیف اور وہ ڈسٹرب یا اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں نہ اپنے آپ کو فیل کریں اور ڈس انگیج نہ ہو کلاس کے اندر اس میں انکاریج ٹیم ورک ہے کہ آپ کو تمام کام کلاس کے اندر سٹوڈنٹس میں جب آپ بانٹ کے دیتے ہیں ان کو گروپ ورک دیتے ہیں اور گروپ ورک کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی ساتھ کمیونیکیٹ آسانی کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو صرف ایک یا دو سٹوڈنٹ کی بات کو نہیں سننا چاہیے بلکہ تمام سٹوڈنٹس کی بات کو ایکول ایمپورٹنس دینی چاہیے don't stand at the front of the classroom کہ آپ کو گھوم پھر کے ہر بچے کو چیک کرنا چاہیے اس کو باری باری پوچھنا چاہیے اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے تو پوری کلاس میں جب آپ کی مومنٹ ہوتی ہے تو ہمیشہ بچے جو ہیں وہ alert بھی رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ انگیج بھی رہتے ہیں use some active listening exercises active listening exercises question answers کی صورت میں آپ سن سکتے ہیں آپ کوئی ڈراما کرا سکتے ہیں بچوں سے کوئی presentation کرا سکتے ہیں کوئی discussion کرا سکتے ہیں کوئی talk ہو سکتی ہے تو مطلب communication کی مختلف قسم کی آپ جو forms ہیں وہ آپ کو اپنی classroom میں apply کر سکتے ہیں جس میں آپ بولیں بچے سنیں بچے بولیں اور آپ سنیں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکیں اس کے بعد teacher with poor communication skills may cause failure of students to learn and promote their academics جب بچوں کو teacher کی سمجھ نہیں آتی ان کا grade اس subject میں اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی clarity نہیں آتی poor communication کی وجہ سے یا تو teacher بہت کم کلاس میں آیا اور اس نے student کو کوئی clearly جو ہے وہ objectives نہیں بتائے اپنے lesson کے نہ ہی ان کو clarity دی اس chapter کے بارے میں اسی طرح سے نہ ہی assignments کا بچوں کو بتائے کہ اس کی deadline کیا تھی یہ بھی communication ہے کہ آپ ہر چیز instructions جو ہیں وہ کس طرح سے بچوں تک communicate کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کی clarity اسی صورت میں آتی ہے جب آپ ایک پورا outline بنا لیتے ہیں اپنے پورے course کا اور وہ course outline جو ہے آپ through mail ان کے ساتھ communicate کرتے ہیں آپ verbally ان کو بتاتے ہیں یا written ان کے حوالے کرتے ہیں یہ communication کی types بڑی important ہیں کہ کس طریقے سے بچے کس communication channel کو زیادہ use کرتے ہیں آپ کو وہی والا channel جو ہیں وہ use کرنا چاہیے تاکہ maximum students جو ہیں اسے فائدہ اٹھا سکیں آپ کو باکہم 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 باکہ